تم جب ڈیمسٹیشن کرنے جاؤ گے تو مانگو گے کیا ہے ایلیکشن ایکٹ پر پارلیمنٹ کی قانون سازی قانون کی کٹہرے میں آگئی ایک عدالتی فیصلہ نواز شریف کو پھر نااہل کر سکتا ہے اوپوزیشن متفق ہے لیکن عدالتی جنگ الگ الگ لڑی جا رہی ہے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان کن چیرمن نیب لگانے کی افواہیں حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی چیرمن نیب کی تلاش میں ہے پی ٹی آئی امیدواروں میں ایب ڈھونڈنے میں لگی ہے پاک امریکی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے دونوں جانب سفارتکاری کی سمجھ بوجھ کم ہے امریکی دھمکیوں سے صرف خبر بن سکتی ہے بات نہیں اور پاکستان میں شنافتی کارڈ کے حصول کے مراحل پیچیدہ ہوتے جا رہی ہیں بے شمار خاندان اب بھی اپنی پہچان سے محروم ہیں عدالتوں میں شنافتی جنگ لڑی جا رہی ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجے اور میں ہوں ناجے آشر آج کی اہم خبر قومی اسمبلی سے انتخابی اصلاحات ایک دو ہزار سترہ کو منظور ہوئے ویسے تو دو دن گزر چکے ہیں اور ان دونوں دنوں کے دوران اس متنازع ترمیم کے خلاف عدالت میں پانچ درخواستیں دائے کی جا چکی ہیں ایمکیو ایم ہے پی ٹی آئی ہے فکس اٹ نامی سماجی تنظیم ہے جس نے اس متنازع آئینی ترمیم پورسن ہائی کورٹ جبکہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور ایڈوکیٹ زلفقار بھٹا نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ایمکیو ایم پی ٹی آئی اور شیخ رشید کی درخواستیں اگر دیکھیں تو ان تینوں میں تقریباً ایک ہی جیسا موقع پر تیار کیا گیا ہے تینوں جماعتوں نے انتخابی اصلاحات ایکٹ کو آئین کے منافع قرار دیا ہے اور موقع پر اپنایا ہے کہ ایک نااہل شخص کو بچانے کے لیے آئین کو مسک کیا گیا بظاہر یہ دریل پارلیمنٹ سے منظور کسی قانون کو قردم قرار دینے کے لیے اتنی خوص معلوم نہیں ہوتی لیکن اگر دوسری درخواست کی طرف آئیں ایڈوکیٹ زلفقار بھٹا کی درخواست کی بات کریں تو اس میں جو قانون کی نکاح اٹھائے گئے ہیں وہ خاصے ایک لوجیکل معلوم ہوتے ہیں ایڈوکیٹ زلفقار بھٹا نے اپنی درخواست میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کا حوالہ دیا ہے جس کے تحت انتخابی اصلاحات ایکٹ کو آئین کی روح کے منافی تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں موجود ہر رکن پارٹی پالیسی فالو کرنے کا پابند ہوتا ہے اسے اپنی پارٹی پالیسی کے مطابق کسی بھی قراردات پر ووٹ کرنا ہوتا ہے اور ایسا نہ کرنے کے صورت میں اس کی جو اسمیلی رکنیات ہے اس سے نااہل کیا جا سکتا ہے لیکن اگر ایک نااہل شخص ہی کسی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو گیا ہو تو تمام اراکین اس کی پالیسی ماننے کے پابند ہوں گے اور اس طرح ناہل ہونے کے باوجود بھی انڈائریکٹلی پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کی سرپرستی اسی شخص کے پاس رہے گی تو یہ بڑا ہی اہم نکتہ ہے جو اس درخواست میں اٹھایا گیا ہے لیکن کیا اس بنیاد پر سپریم کو پارلیمنٹ سے منظور کسی قانون کو قلدم قرار دے سکتی ہے اسی پر ہم بات کریں گے اور ہمیں اسلام آباد سٹوڈیوز سے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ بھٹا صاحب آپ کا آپ نے یہ جو درخواست دائر کیے بڑا ٹھوس موقف اس میں یہ نظر آ رہا ہے کیا اس درخواست کی بنیاد پر اور جون موقف اس میں اپنایا گیا ہے اس کی بنیاد پر سپریم کوٹ میں جب اس کی کاروائی ہوتی ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ٹھوس موقف ہے کہ اس قانون کو قلدم قرار دیا جا سکے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون یا آئینی امینڈمنٹ اگر کی جائے اگر وہ اس کے بیسیک اسٹرکچر جو ہے آئین کا اگر اس سے متصادم ہے اور جو بیسیک فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور پری ایمبل ہے اگر اس سے متصادم ہے تو بالکل اس کو سیٹر سائٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں سب سے خطرناک پہلو جو سامنے آ رہا ہے اس کا وہ یہ پہلو ہے سب سے خطرناک کہ اس میں جس طرح آئیشہ گلالہی کا جو کیس ہے جو کیس ہے یہ وہی لاو یہاں پر ہوگا کہ جو پارٹی صدر جو ہوتا ہے کانسٹویشن کے مطابق اگر کسی پارٹی کا صدر اس کو ان کو کوئی ڈائریکشن دے چند اہم امور سے متعلق مثلا پریزنٹ پرائمیسٹر کا الیکشن یا بجٹ یا اس کے علاوہ جو اہم ترین معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی ایمینے یا کنسرنڈ آدمی جو کنسرن وہ ڈیزو بے کرتا ہے اور پریزیڈنٹ پارٹی کی مرضی خلاف اگر وہ آہ ووٹ دے گا تو وہ ڈسکوالی فائی ہو جاتا ہے اب یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک شخص جو ڈسکوالی فائی ہو جائے وہ باہر بیٹھ کے اسمبلی سے مکمل طور کے اوپر اسمبلی کو کنٹرول کرے گا اور آپ یہ دیکھیں جو پریامبل ہے اور جو ہمارا اس کی جو باقی چیزیں ہیں اس میں ایک اسلامی پوائنٹ آف وہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ اپنی سوچ کے مطابق حق اور سچ کا ساتھ دیں اب اگر جو شخص ناہل ہو کے کوئی شخص اگر باہر بیٹھ جاتا ہے تو وہ باہر بیٹھ کے کمانڈ ان کنٹرول تو اس کے ہاتھ میں آئی ہے جب کمانڈ ان کنٹرول ایک شخص کے ہاتھ میں ہے مضبوط نکتہ تو یہ نظر آ رہا ہے آپ نے خطرناک پہلو کی بھی نشاندہی کر دی مٹا صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ نے آپ نے جو خطرناک پہلو اس کو نشاندہی تو کیے لیکن میں ہی چاہ رہی تھی یہ بھی بتا دیں کہ ماضی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ عدالت نے پارلیمنٹ سے منظور کسی قانون کو قلدم قرار دیا ہو نہیں ایسا کئی ایسا ہیں اور آپ دیکھئے پیشتے دنوں جو اٹھارمی انیویسن ترمیم سے متعلق سندھ بار کے کراچین کے جو جس میں آپ سے کوئی تقریباً کوئی تین چار سال پہلے ہوئے اس کے اندر بہت سی چیزیں منشن کی گئیں اور اس میں یہ منشن کیا گیا اور یہ سیٹل کی گئیں چیزیں کہ کوئی چیز اگر بنیادی اسٹرکچر جو آئین کا بیسیک اسٹرکچر ہے اگر اس سے متصادم ہوتی ہیں اور اس کے فنڈامنٹر فنڈامنٹر رائٹس جو ہیں اگر اس سے متصادم ہوتی ہیں تو وہ بالکل قلدم قرار دیا جا سکتا ہے اور اس قانون میں بہت کہ اگر عدالت اس قانون کو قلدم کرتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کس طرح سے یہ کاروائی آگے بڑھے گی دیکھیں وہ ایسا ہوگا کہ ابھی ہیرنگ ہوگی ہیرنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ تمام پیٹیشنز اگزامین کی جائیں گی اس میں جو کمی بیشیاں ہوتی ہیں کوئی ڈاکومنٹس نہیں یا کوئی چیز نہ وہ اس کے ساتھ لگا کہا جاتا ہے پارٹیز کو کارٹیش کریں اس کے بعد کیس کو فکس کیا جائے گا اور کیس کو فکس کرنے کے بعد ہیرنگ کی جائے گی اور اس کا جو ریڈکشن سب سے پہلے اس کو ڈسکس ہوتا ہے کہ آیا یہ جو بات آپ کر رہی ہیں اس کو اور پلس اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس لاو کے کس لاو سے کنفریکٹ میں جاتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا اس لاو کی ایک سب سے خطرناک چیز بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے الیکشن ایکٹ میں سیکشن 55 جو ایڈ کی ہے اس کو اس طریقے سے انہوں نے اس میں کچھ چیزوں کو ڈالا ہے جو انتہائی خطرناک ثابت ہوتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو الیکشن ڈیوٹی کے اوپر ہوگا جس میں کہ آرمی پولیس رینجرز کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے وہ سبجیکٹ میٹر ہوگا الیکشن کمیشن کے کسی بھی ایکشن کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جس وقت آپ کسی شخص کو یا سرکاری افسر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہمیں انکوائری کرنے کا بھی اختیار حاصل ہو گیا اور ہم کوئی آرڈر بھی پاس کر سکتے ہیں انکوائری کر کے تو ایک سرکاری افسر جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اس میں آہ جو سیکشن 55 کو ایڈ کیا گیا ایسے آہ اس کی تمام شکھیں ایسی ہیں میں تھوڑا سا اگر آپ کو پڑھ کے سراؤں جی 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 یہ سیکشن 55 3 یہ ہے کہ دہ کمیشن میں یہ سیکشن 55 اور 533 دہ کمیشن میں ایٹ اینی ٹائم فور ریزن تو بی ریکارڈیٹ ان رائٹنگ سسپینڈ اور ویڈرو اینی ایلیکشن ایلیکشن اوفیش اوفیشل قومہ اپبلک سرونٹ اور اینی ادھر پرسن ان دی سرویس اوف پاکستان اب دیکھیں یہ جو اپبلک سرونٹ کے بعد اور جو لکھا گیا اور اینی ادھر پرسن ان دی سرویس اوف پاکستان لکھا گیا ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ ایون آرمی اوفیشلز جو نوک جو اس وقت ڈیوٹی انجام دے رہے ہوں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ اگر یہ ان کو بھی پریشرائز کر سکتے ہیں اور ان کو بھی انڈر تھریٹ رکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ہمیں کسی بھی لحاظ سے ڈیزو بے کریں گے تو ہم آپ کے خلاف کسی بھی قسم کی جو 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 ایکشن ہے وہ لے لیں گے اور اس میں وہ پروسیجر دیا گیا میننگ دربائی ہے کہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ جس کے طے اب ہر شخ کو آپ اپنے تھم کے نیچے رکھ سکتے ہیں آپ جو چاہیں الیکشن میں کروا سکتے ہیں سیکشن 55 کی تو نشاندہ ہی کی کہ اس کو ایڈ کیا گیا اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے سیکشنز ہیں کہ جو قابل اعتراض ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے یا تنقید ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑا تو ایک تو ایک اور بھی معاملہ جو آج بھی پیٹیشنز آئی ہیں اس کے اندر انہوں نے جو ایک دیا ہے جو حلف نامہ ہے اس سے مطالبی کچھ لوگوں نے اس میں اعتراض داخل کی ہیں بلکل اس پر تو اعتراض آتنا ہے اب اس کو میں اتنا زیادہ اور اس کے علاوہ جو ہے باقی لیکن جو بیسک سب سے زیادہ خطرناک چیز ہو اس آئین میں ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایک ڈسکوالیفائیڈ آدمی جس کو کہ آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا اور ان پر کوئی چارجز ہیں وہ اسمبلی سے باہر بیٹھ کے مکمل طور کے اوپر ان کا اختیار استعمال کریں گے اور جو چاہیں گے وہ بیٹھ کے کریں گے اور جو ڈریکشن وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیں گے وہ باؤنڈ ہیں کہ اس کو مانیں اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو وہ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے جیسے کہ آئیشہ گلالائی کے کیس کے اندر جو کیس چاہتا ہے کمیشن میں بلکل سیم معاملہ آدمی صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہے اور اس طرح سے ہی چلتا جاتا ہے تو عدلی اور پارلیمنٹ کا جو تصادم ہے وہ نظر آئے گا یہ تصادم کی طرف ہی لے جائے گی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ صحیح ہے دیکھیں آہ بات تصادم سے زیادہ کچھ اور بھی آگے ہے آہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اکثر اوقات جب کورٹ میں کیسی چلتے ہیں تو لوگ آہ ویسٹرن کنٹریز کے اور دوسرے کنٹریز کے حوالہ دیتے ہیں جی لیکن بدقسمتی سے پاکستان ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ڈرگ مافیا تک اس الیکشن کے اندر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے میمبرز کو اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ افراد اگر آ جائیں تو وہ آئندہ کے لیے وہ ان سے ہیلپ لیتے ہیں اور اپنی جو جرائم ان کو چھپانے کے لیے اگر پاکستان میں اتنی انڈیپینڈنٹ قسم کی پارلیمنٹ دے دی جائے کہ جو سب چیزوں کو کرنے کا اختیار رکھتی ہو تو یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ جو الیکشن جیتنے والا شخص ہوتا ہے اس کو بہت سارے کرمینل گروپ اور ڈرگ مافیا تک اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے لیے بہت سے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں اگر پاکستان میں ان کو اتنی زیادہ آزادی اور ان پر کچھ چیک نہ رکھا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ایڈوکیٹ اس بریک کے بعد کچھ اور اہم ایشیوز ہیں اس پر بھی بات ہوگی کیپ واشنگ میوز آر وید ناجیہ ویلکم بیک چیئرمن نیپ قمر زمان چودری کی ریٹائرمنٹ میں اب ایک ہفتہ بھی باقی نہیں رہا دس افتوبر ہے کہ ان کے عہدے کی میاد ختم ہونے جا رہی ہے نیپ آرڈیننس کے تحت اس اہم عہدے پر نئی تقرری کے لیے حکومت اور اپوزیشن لیڈر اس میں اتفاق ضروری ہے لیکن اب تک حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر متفق نہیں ہو سکے البتہ دونوں جانب سے تین تین نام ضرور پیش کیے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ نے جسٹس ریٹائر محمد کھوکر جسٹس ریٹائر جاوید اقبال اور سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد کے نام تجویز کیے ہیں جبکہ وزیراعظم شاہد قاکان عباسی نے افتاب سلطان جسٹس ریٹائر رحمد جعفری اور جسٹس ایجاز چودری کو نام ضد کیا ہے یہاں پر افواہوں نے حقیقت کو جنم دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ حکومتی لسٹ میں آئی بی چیف آفتاب سلطان کا نام سرے پیرست رکھا گیا ہے جس سے اب ایک نئی کانٹروورسی کھڑی ہوئی ہے کیونکہ آفتاب سلطان پر پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ دن پہلے ہی نواز شریف کے ساتھ سرکاری خرش پر لندن میں قیام کا الزام لگایا گیا تھا اس کے علاوہ پی ٹی آئی چیرمن عمران خان اپنی پریس کانفرنس میں حکومت کی جانب سے آفتاب سلطان کو نیا ڈی جی نیب لگانے کی کوشش کا انکشاف بھی کر چکے ہیں تو عمران خان کا یہ الزام اور اب حکومتی لسٹ میں آفتاب سلطان کا نام سامنے آنا اس تمام تر ڈیویلپمنٹ کے بعد دی جی نیب کے عہدے کے لیے آفتاب سلطان کو ہی فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے اسی لیے پی ٹی آئی نے ابھی سے اس سے متعلق دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی ہیں فواد چودری آج میڈیا پر کیا کہہ رہے تھے پہلے یہ سنیے تو فواد چودری کے اس بیان کے بعد یہ صاف ہے کہ اگر آفتاب سلطان کو ڈی جی نیب لگایا گیا تو یہ تقرری متنازح ہوگی لیکن یہاں یہ پوائنٹ بھی اہم ہے کہ اسی تقرری کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی تھی جس کے لیے وہ پہلے ہی ایمکی ایم کی حمایت حاصل کر چکے ہیں جبکہ جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں تحریک انصاف رابطے میں بھی ہے لیکن اب تک اس معاملے پر قومی اسمبلی میں باقاعدہ کوئی کاروائی نظر نہیں آئی اب اس کی وجہ کیا ہے اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے ہم اسلامواد سٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں زاہد گشکوری سینئر آہ انویسٹیگیٹیو جرنل جرنلسٹ ہیں اور تمام تر اندر کی جو خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں تو انہی سے جانتے ہیں کیا واقعی آفتاب سلطان آہ آہ ڈی جی نیپ بننے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر نہیں آہ بہت شکریہ زاہد آپ کا آئی بی چیف کا نام تو بہت پہلے سے زیر گردش رہا ہے لیکن اب بقاعدہ طور پر چیرمن نیپ کے لیے نام دیا ہے آہ جو نام سامنے آئے ہیں حکومت کی جانب سے اس کے اندر ظاہر ان کو ٹاپ پرائیورٹی بھی دی گئی ہے تو کنیکشن کیا بنتا ہے بسیکلی آہ دیکھیں ناجیہ ابھی یہ کہنا تو پری مچور ہوگا کہ ڈی جی آئی بی نیپ چیرمن بنتے ہیں لیکن میں آپ کو کچھ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ آہ دو لوگ ایسے ہیں حکومت کی طرف سے جو پروپوز کیے گئے ہیں نام اس میں آہ جسٹس اجاز چودری اس وقت کنسلٹنٹ ہیں آہ پریڈنٹ ہاؤس میں اور پھر آہ ڈی جی آئی بی سرب کر رہے ہیں آہ دو دو دفعہ یہ ایکسنشن ایکسنشن لے چکے ہیں صحیح اور اس کے علاوہ تین نام جو آپوزیشن لیڈر نے دیئے ہیں اس میں ایک نام اشتیعہ کمت خان کا بھی ہے جو سیکریٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان رہے ہیں باقی دو ججز کا آپ بتا رہی تھی جسٹس آہ فقیر کھوکر کا اور دوسرے جسٹس آہ رحمت جعفری کا آہ لیکن آہ بظاہر جسرہ آپ کو معلوم ہے کہ آہ لیڈر آف اپوزیشن اور پرائر منسٹر کو یہ آہ کونسنسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ کون اور کس کا نام جانا ہوگا اب بنیادی طور پر آہ بہت ساری ایسی خبریں آئی تھی کنٹوورسیز جنریٹ ہوئی تھی کہ ڈی جی آئی بی اس کے حوالے سے بنیادی طور پر ناجیہ دیکھیں آہ بہت ساری خبریں آتی رہی ہیں اوورال اس کا جو کیریئر رہا ہے ایسے آہ ایسے بیروکریٹ وہ تو بہت اچھا رہا ہے لیکن حالی میں آپ جس طرح بتا رہی تھی کہ سرکاری خرچے پر وہ لندن گئے میری انفومیشن یہ ہے کہ آہ یہ ایک سکیجول آہ ٹریپ تھا ان کا بلکل لیکن انظام یہ لگایا گیا کہ سرکاری خرچے پر وہ گئے اور پھر اگر حکومت آفتاب سلطان کو ڈی جی نیب بنانا چاہتی بھی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے خوشیت شاہ کی حمایت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیا پیپلز پارٹی آفتاب سلطان کے نام پر اتفاق کرے گی کیونکہ اگر ہم نیب سے مطالق ماضی میں ذرا جائیں تو شکایت میں پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نواز کی لیکن اس سے سوالات اور بہت زیادہ اٹھیں گے پھر اگر وہ بن بھی جاتے ہیں تو پی ٹی آئی یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی پارٹی سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر سکتی ہے لیکن ناجیہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ اگر نیب کے نئے قوانین گامیٹ لانا چاہ رہی ہے اور نیا اکاؤنٹی بیلیٹی کمیشن بنانا چاہ رہی ہے تو وہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے تحت پھر اس نیب کو چیف کو بنایا جاتا ہے پانچ مہینے اس حکومت کے باقی ہیں وہ آ کر کیا کرے گا پھر اگر نیب کا نام یا نیب چیئرمین پہ ایک کانسنسٹی ڈیویلپ ہو سکتا ہے جو مجھے بظاہر لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ استیاء احمد خان کے نام پہ کانسنسٹی ڈیویلپ کر لیا جائے لیکن پھر اس کے بعد بیس نومبر کو پروسیکیوٹر جنرل بھی آپ کو معلوم ہے اس کا بیٹنیور پورا ہو جائے گا تو آیا کہ اسی نائے قوانین کے تحت بنایا جائے گا نائے قوانین آ جائیں گے کیونکہ امپورٹنٹ کیسز ہیں جو نیب کے چیئرمین کو دیکھنے ہیں پھر پروسیکیوٹر جنرل اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ شریف خاندام کے خلاف اکاؤنٹی بیلیٹی کوٹس میں بڑے ہائی پروفائل کیسز سنے جا رہے ہیں بی جی نیب کی جو تقروری ہے اس پر بڑے اہم سوالات مجھے آپ سے نیو رہے گی دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجے آب ویلکم بیک بریک پر جانے سے پہلے ڈی جی نیب کی تقروری پر بات ہو رہی تھی اور سینئر جرنلس زاہد گشکوری ہمارے ہمراہ ہیں زاہد جس طرح سے آپ نے ابھی اس بات کا اظہار کیا کہ سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن اشتیاق احمد ایک مضبوط کینڈیڈیٹ لگ رہے ہیں لیکن یہ جو نام ہے یہ اپوزیشن لیڈر خوشید شاہ کی طرف سے دیا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو کنسنسس ہوگا وہ کن بنیادوں پر ہوگا اس نام یہ ایک بڑی انڈرہینڈ ڈیل ہوگی جو مجھا جو بظاہر مجھے لگتا ہے آپ دیکھیں ناجیہ نیب کے نئے چیئرمین ہی نین ہی نے ان کیسز کا آگے پروسیکیشن کے ذریعے سارے کیسز کو ہینڈل کرنا ہے چھ مہینے کے اندر اندر ان کیسز کا ریزلٹ آنا ہے جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اگر نیب چیئرمین آتا ہے اور اگر ان کی مرضی کا آتا ہے یہ ایک ڈیل ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان بہت بڑی ڈیل ہوگی جس کی بنیاد پر آگے کیسز ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں کیونکہ جو نیا نیب کا چیئرمین آئے گا وہ نیا پروسیکیوٹر جنرل بھی اس کو لانا ہوگا بیس نومبر کے بعد کیونکہ جو موجودہ پروسیکیوٹر جنرل ہیں وہ اس کا ٹینیور پورا ہو جائے گا تو پروسیکیوٹر جنرل ساری پروسیکیوشن کو دیکھ رہا ہوگا نیب کے پانچ سو چھتر کیسز ہیں اس وقت پورے ملک میں اور ان میں سے چار کیسز چار ریفرنسز جو شریف فیملی کے ہیں اور ساتھ عساق دار کا کیس ہے اور ہدیبیا پیپرز مل کا کیس ہے یہ بہت اہم کیسز ہیں جن کے ڈسیان ہونی ہیں اس کی بنیاد پر اگر نواز شریف کی کنوکشن نہیں ہوتی ہے اکانٹوبلیٹی کوٹ اسلام آباد سے جو کہ مارچ دو ہزار اٹھارہ میں اس نے یہ فیصلہ دینا ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو بہرحال ڈی جی نیب کی تقروری کے لیے تو پی ٹی آئی اپنا اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی تھی ظاہر ہے یہی ایک وجہ تھی ایمکی ایم کی حمایت بھی ان کو ملی گئی تھی لیکن پھر اچانک سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا اس کی کیا وجہ آپ کو لکھی کیا ہے اس معاملے پر بھی کوئی ڈیل کا انصر نظر آتا ہے نہیں دیکھیں اب وہ کوشش ضرور کر رہی تھی پاکستان پیپل پارٹی اب بھی بھی کر رہی ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے آہ تو یہ وہ آہ پاکستان کی سیاست کی آپ کو بتا ہے ہر دن نئی کہانی ہوتی ہے اگر وہ لاتے ہیں تو کانسنسٹ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا اور قانون کے اندر آہ یہ بات باقیدہ لکھی ہوئی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کا کانسنس اس کے ساتھ ڈیولپ کرنا وزیراعظم کا ضروری ہے اگر وہ کانسنٹ نہیں لیتے ہیں تو پھر نیب چیئرمین آہ لایا نہیں جا سکتا تو یہیں پاکستان پیپل پارٹی کا یہ سب سے بڑا کارڈ ہوگا اور یہیں اس لیے مجھے لگتا ہے مجھے یہیں لگتا ہے کہ آہ اشتیاق احمد خان کا ایک سٹرانگ نام ہو سکتا ہے کیونکہ آہ ڈی جی آئی بی کی آپ بات کر رہی تھی اس کا کیریئر بھی بہت اچھا کیریئر رہا ہے لیکن اس کو ایک آہ نیگٹیو پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ اس کو پاکستان مسلم ریق نواز ایکسینشن دے چکی ہیں اور پھر آہ اس وقت وہ سرونگ آفیسر ہیں اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اشتیاق احمد خان ایک ایسا نام ہے جی زاہد آہ جس وقت ہم یہ سارے گفتگو کر ہی رہے ہیں آہ ڈی جی نیب کے حوالے سے تو اس وقت نیب ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے وہاں پر بڑے اہم فیصلے ہوئے ہیں کیونکہ آہ ظاہر ہے نیب آہ تمام ریفرنسز کی تحقیقات کر رہی ہے تو آج جو ابھی اس وقت جو اجلاس سال رہا ہے اس میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر دبائی اور لنڈن آہ ٹیم بھیجی جائے گی نیب کی اور اگر آہ ضرورت پڑھی تو پھر سعودی عرب بھی بھیجی جا سکتی ہے تو یہ جو نیب ریفرنسز ہیں شریف خاندان کے خلاف جو انکوائری ہو رہی ہے اسی کے پس منظر میں یہ تمام تر معاملات تیپ آ رہے ہیں ڈی جی نیب کے حوالے سے یہ کہنا تو بظاہر مشکل ہے لیکن ایک چیز آپ کو معلوم ہے کہ مانیٹنگ جج بیٹھے ہیں سپریم کورٹہ پاکستان کے وہ اس ساری سیچویشن کو دیکھ رہے ہیں اور ہر پندرہ دن بعد نیب کو ایک پروگرس ریپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے دو ریپورٹس نیب الریڈی جمع کروا چکا ہے تو اس پر ایک چیک ہے یعنی کہ اس پروسس کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور آپ جو بتا رہی ہیں لیکن اس وقت جو کاروائی ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ نیب کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور جو انہوں نے آگے پروسیجر لینے وہ تو تیہ ہو رہے ہیں لیکن ڈی جی نیب کی جب تقروری ہو جائے گی اس کے بعد جو چیک انڈ بیلنس ہوگا وہ کیسا ہوگا چیئر مین نیب کی تقروری ہوگی چیک انڈ بیلنس وہ جاری رہے گا کیونکہ جب تک اس کا ڈیسیجن ٹرائل کوٹ نے چھ مہینے کے اندر اس کا فیصلہ دینا ہے اس وقت تک مانیٹنگ جج کا رول رہے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا نیب چیف کے لیے بھی لیکن ایک ناجیہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ پروسیکیشن جو ونگ ہے اس کا بڑا اہم رول ہے کہ وہ کیس کو آگے کیسے پیش کرتی ہے ٹرائل کوٹ کے سامنے کتنے نئے ایویڈنسز لاتی ہے کیونکہ اب تک جو نیب کا اناثار رہا ہے وہ جی ای ٹی کی ریپورٹ پر رہا ہے اب آپ جو بات کر رہی تھی ایم ایل اے کی موچور لیگل اسسسنس ہے وہ نیب کا ایک اپنا قانون ہے جس کے تحت وہ باہر سے ثبوت مانگا سکتے ہیں وہ باہر کی حکومتوں کو لکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایکیوز ہیں ان کی پراپٹیز باہر ہیں لنڈن میں ہیں یا یو اے ای میں ہیں یا سعودی عربیہ میں ہیں آپ ان کو فریز کریں جب تک کہ یہ ٹرائل جہاں پر نہیں آتا ہے تو یہ پروسیز نیب پہلے ہی کر رہا ہے وہ جی ای ٹی کا شروع کیا ہوا پروسیز ہے جس کے تحت مختلف ممالک سے چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور اگر پھر دو جو بیٹے اگر نہیں آتے ہیں نواز شریف کے ان کو انٹرپول کے ذریعے نیب درخواست کر سکتا ہے یوکے کی گورنمنٹ سے کہ یہ لوگ یہاں اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ کو اب ان کو طلب کیا ہوا ہے تو لہٰذا آپ وہاں سے ان کو ڈسپیج کریں اور جہاں ان کو عدالتوں کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ سارا چیک تو ہے لیکن نیب چیف اور پروسیکیوشن ونگ جتنا سٹرانگ کیس پیش کرے گی تب یہ جا کر آگے اس کیس کے وہ ریزلٹ حاصل ہو سکتے ہیں جو شاید پی ٹی آئی چاہتی ہوگی یا دوسرے لوگ چاہتے ہوں گے کہ ان کی کنوکشن ہو تاکہ نواز شریف مزید آگے سیاسی طور پر سامنے نہ آسکیں پریکٹیکل پولٹیکس میں لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیل ہے پاکستان پیویس پارٹی کی اور حکومت کی یہ ساری اب اس وقت فوکس پوائنٹ اس ڈیل پر ہوگا کہ نیب کا نیا چیئرمین کون آتا ہے کونسنسلی ڈیولمنٹ ہوتی ہے پی ٹی آئی کو کہاں پر کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا کیا رول رہے گا اس تمام پروسس میں میں پی ٹی آئی کو اس وقت اتنے اس کا رول دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس کا اپوزیشن لیڈر آ جاتا ہے جو بظاہر مجھے بہت مشکل لگتا ہے ٹائم بہت کم ہے پارلیمنٹ کے لیے اس کا رول اتنا ہوگا کہ اگر کونسنسلی ڈیولپ ہو گیا نیو نیئر میں چیئرمین نیب آ گیا وہ عدالت میں جا کر اس کو چیلنج کر سکتی ہے وہاں سے فیصلہ اپنے حق میں لے سکتی ہے اگر غیر قانونی طور پر اس کا پروفائل ایسا نہ ہوا نیئر نیب چیئرمین کا اور دوسرا پی ٹی آئی کا رول یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی چیزوں کو مطلب موبیلائز کرے کونسنسلی ڈیولپ کرے پارلیمنٹ میں اور اس طرح کی چیزیں اپنے ہاتھ میں منیور کرنے کی کوشش کرے لے لیکن بظاہر پریکٹیکلی کوئی فیصلہ ڈیسیجن میکنگ میں نیب چیئرمین کے رول میں چیئرمین کے رول میں نے ہی دیکھ رہا تو یہ تمام تر معاملہ ڈی جی نیب کی تقرری ہے اس کو لے کر اب بہت کچھ ہو رہا ہے پس منظر کے اندر کچھ ڈیلز کا بھی تاثر مل رہا ہے بہرحال کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی بھی بات کر لیتے ہیں وزیر خارجہ خواجہ آصف امریکہ میں ہیں اور انتہائی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے ان کے امریکی ہم منصب کے ساتھ لیکن اس اہم ملاقات سے پہلے امریکی وزیر دفاع نے اس ملاقات کا موڈ سیٹ کیا ہے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کے بیان نے امریکی موقف پہلے سے ہی واضح کر دیا ہے جس کے بعد لگی ہو رہا ہے کہ شاید دونوں ریاستوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کے بعد بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ تبدیل ہونے والی نہیں ہے کیونکہ جیمز میٹس نے ایک طرف پاکستان سے اوان حکمت امریکی پر پھر سے بات کرنے پر زور دیا تو دوسری جانب جس لہجے میں یہ بات کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ امریکی رویے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے وہ اب بھی صرف اور صرف اپنی بات ہی منوانا چاہتا ہے جیمز میٹس نے یہ بیان امریکی سینٹ کی عام سروسز کمیٹی کے سامنے دیا ہے ایک بار پھر پاکستان پر اوانستان میں دہشتگرد گروپوں کی معونت کا الزام لگایا ہے واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ اس مسئلے پر پاکستانی حکومت سے ایک بار پھر بات کرے گا انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ عمل ضروری ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر ایک بار پھر اوان حکمت عملی پر کام کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر پھر بھی کامیابی نہ ملی تو صدر ٹرمپ پر جو ضروری اقدام ہے اس کے لیے تیار ہے انہوں نے جلد دور پاکستان کا اعلان بھی کیا البتہ کچھ زیادہ ڈیٹیلز اس کی سامنے نہیں آئیں امریکی وزیر دفاع کا یہ بیان اہم تو ہے لیکن سینٹ کی عام کمیٹی میں پاکستان سے متعلق صرف یہی ایک بیان نہیں دیا گیا امریکی چیئرمن جوائنٹ چیف آف اسراف بھی بولے ہیں اور انہوں نے براہ راست پاکستان کی خفیہ ایجنسی پر دہشتگردوں سے رابطوں کا الزام لگایا ہے سینٹ کی ایک اور کمیٹی میں بھی اسی طرح کی بات چیت ہوئی ہے جس کے بعد امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں پاکستانی سرحدی حدود میں برون حملوں کا دائرہ کار وسیع کیا جائے اس کے علاوہ پاکستان کے غیر نیٹو اتحادی کے درجے میں بھی کمی کا آپشن زیر غور لائے جا سکتا ہے جس کی امریکہ مہت پہلے سے بات کر رہا ہے تو امریکہ اب بھی پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کر رہا ہے اب بھی پاکستان پر دہشتگردوں کی پشت پناہی کا الزام ہے اب بھی صرف دھمکیاں ہی دی جا رہی ہیں اس بیان سے امریکی پالیسی کی وضاحت ہو رہی ہے اور صاف اندازہ ہے کہ وزیر خارجہ خواجہ آسک سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کیا موقف اپنانے والے ہیں وہی ہوگا پاکستان سے ایک بار پھر ڈو مور کا مطالبہ جس سے مطالب پاکستان پہلے ہی دو ٹوک اپنا موقف دے چکا ہے اس کے علاوہ اس اہم ملاقات سے مطالب ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے دونوں ہی جانب سے سفارتکاری کی سمجھ بوجھ کم دکھائی دے رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پر وزیر خارجہ خواجہ آسف ایک بینکر ہیں اس کے بعد سے اسندان برے اور ریکس ٹیلرسن سیول انجینئر ہیں یعنی دونوں ہی شخصیات کی سفارتکاری کا کوئی پچھلا کسی بھی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے ایسے میں یہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات کسی انتہان سے کم نہیں ہوگی اسی پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر علی صرف بہت شکریہ علی صرف نقوی صاحب آپ کا امریکہ اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کی جو یہ ملاقات ہے ریکس ٹیلرسن کیا کہنے والے ہیں امریکی وزرائے دفاع کا جو بیان آیا اس سے پہلے ہی واضح ہو گیا ہے صرف ڈو مور کا مطالبہ ہی کیا جانا ہے اس سے مطالب تو پاکستان پہلے ہی نو مور کی پالیسی اپنی واضح کر چکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی اہم اور سگنفیکنٹ ہونے والی ہے یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات کا ہونا اچھی بات ہے لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے واہمی تعلقات میں بہت سے مسائل ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان کا یہ مطالبہ کہ ہم اور کچھ بھی مزید کرتے جائیں دہشتگردی کے خلاف تو وہ بیجا ہے اس لئے کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف بہت بڑی کیمپین لانچ کی ابھی بھی وہ چل رہی ہے رد الفساد کے نام سے تو پاکستان جس حد تک اس چیز کو کر سکتا ہے وہ کرتا رہا ہے اور یہ پاکستان کے اپنے قومی مفاد میں بھی ہے تو یہ چیز ہم خود اس چیز کو اچھی طرح ہینڈل کر رہے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو دہشتگردی کا سارا مسئلہ ہے ہمارے لئے تو اس میں امریکہ امریکہ کی طرف سے ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھنا وہ مناسب نہیں ہے ان کی طرف سے اور اس چیز کو ہم نے پہلے بھی واضح کیا ہے میرا خیال ہے کہ وزیر خاجہ صاحب ریکس ٹیلرسن کو پھر سے یہی بتائیں گے اور وہ مزید گفتگو ہوگی کہ اگر وہ ہم سے اس بات پر مطمئن نہیں ہیں تو پھر ہم خود میرا خیال ہے کہ ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کس طرح اس چیز کو بہتر کیا جائے بہتر بہیسیت مشورے کے ہم ان سے مشورہ کر سکتے ہیں لیکن جو ان کا مطالبہ ہے اس کو اسی طرح تو ہم نہیں ایکسیپ کر سکتے ہیں یہی مطالبہ ہے کیا ان کا سب سے بڑا اگر امریکی انتظامے کا اشارہ حکانی نیٹورک کی جانب ہے تو اس سے مطالبہ تو وزیر خواجہ آسف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کے خاتمے کے لیے پاکستان کو کچھ وقت چاہیے تو کیا وہ وقت امریکہ دینے کے لیے تیار نظر آرہا ہے آپ کو پاکستان کا جو موقع پھر اس کو سمجھ رہا ہے امریکہ یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ وقت دیتے ہیں یا کیا پوزیشن لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ دہشتگردی کا مسئلہ اگدم سے نہیں ختم ہو سکتا ہے اور دنیا بھر میں یہ مسئلہ اس وقت ہر طرف ایک طرح سے چھایا ہوا ہے تو امریکہ میں خود ابھی کل پرسن لاس بیگس میں ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے مسئلے اور واقعات ہوتے رہیں تو امریکہ کو ان چیزوں کا احساس دلانا ہوگا اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم کس طرح اپنے کیس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو مقواجہ آسیف صاحب میرا خیال ہے پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے دوسری بات یہ ہے جس احساس کی آپ بات کریں علی سرور صاحب وہ احساس دلائی ہے کیسے جائے کیونکہ امریکہ کا الزام تو یہ ہے کہ آئی ایس آئی کے افغانستان میں جو شدت پسند ہیں ان سے موگینہ رابطیں ہیں ظاہر ان کا اشارت تو تالبان کی طرف ہوتا ہے دوسری طرف وہی امریکہ ہے جو کہ تالبان سے مذاکرات کی کوشش میں پاکستان سے پھر کہتا ہے کہ سالس ہی کریں تو امریکی پالیسی میں تو خود تضاد ہے جس کی وجہ سے امریکہ خود کنفیوزڈ ہو رہا ہے امریکہ کوئی اس بات کا ادراک ہے کہ وہ دیمان کیا کر رہا ہے لگتا نہیں ہے کہ ہے اور اس کی ہمیں اسی بات پہ پھر سے اسرار کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک اوپننگ ہے ایک ابتداء ہے ہماری گفتو کا تو اس گفتو میں کوئی فائنل کوئی حتمی بات تو ہونے کے زیادہ چانسز نہیں ہیں لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ چیز اب شروع ہو رہی ہے اور ہم امریکہ کو بتا سکتے ہیں کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح اس کو دیکھیں بات یہ ہے کہ باٹم لائن جس کو کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہم بگاڑ کے نہیں رکھنا چاہتے اور ہم ان سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور امریکہ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کی مدد افغانستان کے امن اور استحقام قائم کرنے میں پاکستان کی مدد درکار ہے اور اس کے بارے میں اپنے طرف سے بھی سوچ رکھنی پڑے گی لیکن اگر خواجہ آصف صاحب کی بات کہنے اگر وہ وہی ایگریشن شو کرتے ہیں جو نیویورک میں دیکھنے کو ملا تھا تو امریکی رسپونس کیا ہو سکتا ہے وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان سے پھر بات کی جائے گی امریکہ نے کہا ہے اور اگر کامیابی ان کو نہیں ملتی ہے تو پھر ضروری اقدام کے لیے بھی امریکہ تیار ہے ایک تو یہ کہ کیا ہو سکتا ہے ضروری اقدام جس کے لیے امریکہ تیار ہے پاکستان کا غیر نیٹو اتحادی کا درجہ کم بھی کر دے تو اس سے فرق کیا پڑے گا پاکستان کے اوپر خاص فرق نہیں پڑے گا اور یہ جو دھنکی ہے یہ درست نہیں ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ یہ آخری چانس دیا جا رہا ہے اور اگر ہم اس پہ پورے نہ اترے تو پھر وہ سختی کریں گے تو ہم نے پہلے بھی اس چیز کو اپنے کیلکولیشن میں لیا ہوا ہے کہ امریکہ اگر ہمارے ساتھ سختی کرتا ہے تو ہم اس سے کس طرح ڈیل کریں گے اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا میک اور بریک ایشو نہیں ہے پہلے بھی امریکہ کے ساتھ ہمارے اونچ نیچ ہوتی رہی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک طرح دھمکی ہے جس کا امریکہ اثر کریئٹ کرنا چاہ رہا ہے ہم اس میں بہت شکریہ بہت شکریہ علی سرور نقفی صاحب سابق سفیر ہمارے اور پاک امریکہ وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات جو نے جاری ہے اس پر اظہار خیال کر رہے تھے اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نادرہ کی مکان کی خریداری ہو قرائے کا مکان لینا ہو کاروبار کرنا ہو یہاں تک بچوں کی پڑھائی کی بھی بات ہو پاکستان میں سارے کے سارے معاملات ایک شناختی کارڈ سے وابستہ ہوتے ہیں یہ اتنا اہم کارڈ ہے جس کی آپ کو ہر واح ضرورت پڑتی ہے مختصرا یہ کہ نظام زندگی کے جو دور ہے وہ شناختی کارڈ سے جڑی ہوئی ہے شناختی کارڈ نہ ہو تو زندگی کتنی اور یہ صرف ایک مثال ہے پاکستان میں شناختی کارڈ سے محروم خاندانوں کی ڈھیروں داستانیں موجود ہیں اسی طرح کا ایک کیس حال ہی میں لاہور میں سامنے آیا جہاں ازغر علی نامی شہری پچھلے پچیس سال سے عدالتوں میں اپنی شناخت کی جنگ لڑ رہا ہے اپنی نویت کا عجب کیس ہے یہ کیونکہ ازغر علی کوئی باہر سے آیا تارکین وطن بھی نہیں ہے لاہور کے علاقے رامگلی میں پیدا ہونے والا شخص انیس سو باسٹھ میں اس کی پیدائش ہوئی لیکن اس کے ساتھ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ اس کے والدین میں علیتگی ہوئی جس کے بعد دونوں نے دوسری شادی کی اور ازغر علی کے باپ نے یونین کاؤنسل ریجسٹریشن میں اپنے نام کی جگہ ولدیت ستیلے باپ کی لکھوا دی جس کے باعث ازغر علی کے اٹھارہ سال ہونے پر اس کا شناختی کارڈ نہیں بنا اور آج وہ پچپنس سال کا ہو چکا ہے ابھی تک پاکستانی شناخت سے محروم ہے اور تو اور اس کے چار بچے بھی ہیں اور فارم نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں تو بہت ہی سنگین یہ مسائل ہوتے ہیں جو کہ شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں شناختی کارڈ کے حصول کے لیے الگ الگ پالیسیز سامنے آ جاتی ہیں کبھی شناختی کارڈ بنوانے کے لیے والدین ماں باپ کو ساتھ لانا ضروری قرار دیا جاتا ہے تو کبھی دادا پر دادا کے ریکارڈ بھی طلب کر لیے جاتے ہیں تو حکومت کو اس طرح کے جو کیسز ہیں ان پر نظر سانی کرنی چاہیے جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے کیونکہ بغیش ان آپ کے زندگی بہت اور یہ مشکل اسی وقت آسان ہو سکتی ہے کہ جب ہموں سے آسان برانے کی کوشش کریں اسی کے ساتھ آج کے اس پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی